دوستو آج ہم لوگ لاو ہانی کا ٹائپ دس دیکھیں گے ٹھیک ہے دوستو اور یہ سارے ویڈیو آپ کو پلیلیسٹ کی جو مہد کی کی پلیلیسٹ ہے اس میں سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم لوگ سوال پڑھ دیں گے ایک چولے کو 840 روپے میں بیچنے پر ایک دکاندار کو چار پرسطت ہانی ہوتی ہے تو چولے کا کریمول کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہانی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی ہانی ہوئی اور بیچنے کا سسٹم بھی پتا ہے کہ 840 میں بیچ دیا گیا ہم لوگوں کو کریمول نہیں پتا ہے وہ کریمول کیا ہے تو مان لیتے ہیں کہ کریمول کریمول کتنا ہے دوستو سو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے سو روپے ہے اب مان لیجی کریمول جب اتنا ہے تو وکرے مول کتنا ہوگا تو وکرے مول بھی لکھ لیتے ہیں وکرے مول دیکھیں جب کریمول سو ہے تو وکرے مول کتنا ہو جائے گا چار پرسنٹ کی ہانی پر کتنا ہو جائے گا چھانوے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سو مائنس کے چار یہاں پر چھانوے لکھ دیتے ہیں یعنی کہ کریمول اگر سو ہے تو وکرے مول میں اگر ہانی مطلب کریمول جو بیچ ہی جا رہی ہے اس میں اگر چار پرسنٹ کی ہانی ہو رہی ہے تو یعنی کہ سو میں سے چار ہم لوگ گھٹا دیں گے تو کتنا ہو جائے گا چھانوے ہو جائے گا اب یہ کیا ہے یہ ایک بیسک سوال ہے اس کے بعد ہم لوگ ٹرکی بھی بات کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اچھے سے اس میڈیو کو دیکھئے تو چھانوے ہے تو چھانوے روپے چھانوے روپے وکرے ہے وکرے مول ہے تو کرے کتنا ہوگا چھانوے روپے وکرے ہے تو کرے کتنا تھا سو ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوگی جب چھانوے روپے وکرے ہے تو کرے مول سو ہے تو ایک روپے اگر بھی کرے مول ہوگا تو کرے مول کتنا ہوگا سو بٹے چھانوے یہ آپ کا بالکل ایک ایک نیم کی طرح سے لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر ایک ایک نیم نہیں آتے تو آنے والے ویڈیو بیسے میں نے کئی ویڈیو بھی ڈالے ہیں ایک ایک نیم کے اوپر ٹھیک ہے آنے والے ٹائم میں میں آپ کو بہت اچھے زیادہ ایک نیم بتاؤں گا ٹھیک ہے اس نے پر ہے تو یاد رکھنا دوستو جب یہاں پہ وکرے مول چلنا ہے تو آٹھ سو چالیس بھی ہم لوگ یہاں پہ لکھیں گے آٹھ سو چالیس اگر وکرے ہے آٹھ سو چالیس اگر وکرے ہے تو کرے مول کتنا ہوگا تو سو بٹے چھانوے گوڑے کتنا ہو جائے گا آٹھ سو چالیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کر لیتے ہیں بارہ اٹھے چھانوے اور بارہ ستھے چوراسی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ستر ہو جائے گا ایک بار اور کاٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ پہ پینتیس ہو جائے گا یہاں پہ چار ہو جائے گا یہ کٹے گا تو پچیس ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ہم لوگوں کا جو آنسر بنے گا وہ ان دونوں کا گناہ کرنے پر آٹھ سو پچتر بنے گا آٹھ سو پچتر روپے ٹھیک ہے دوستو یہی ہم لوگوں کا آنسر ہو جائے گا اب ہم لوگ ٹریک کی بات کر لیتے ہیں بہتی سرال ٹریک ہے اس میں کوئی بھی دکت کی بات نہیں ہے تو ہم لوگوں سے کیا پوچھا گیا تھا کریمول پوچھا گیا تھا تو ہم لوگ کیا کریں گے کریمول براور جب ہم لوگ کریمول پتہ کریں گے تو دیکھئے دوستو یاد رکھنا جو بھی بیلیو ہم لوگوں کی بیچنے والی ہوگی وہ ہم لوگ کہاں لکھیں گے وہ ہم لوگ لکھیں گے آٹھ سو چالیس اس طریقے سے لکھ دیں گے اور گوڑے لگائیں گے ہمیسہ سو ایسے سوالوں میں اوپر جائے گا اور کتنے کا انتر ہوا وہ نیچے جائے گا یعنی کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ سو میں سے کتنے کی آنی ہوئی چار پرسنٹ کی آنی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو سو میں سے ہی ہم لوگ کریں گے چار پرسنٹ کی آنی ٹھیک ہے تو کتنا ہو جائے گا چھانوے ہو جائے گا اب ہم لوگ یہاں پہ سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جیسے یہ کیا تھا تو سیم ٹو سیم ہو گیا یہ تو یہی ہم لوگوں کا ایک سوال ٹرک بن جاتی ہے بہت سرال ہے اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ آپ کا بیسک تھا یہ آپ کا سوال ٹرک تھا ٹھیک ہے اگر آپ کو اور بھی جیادہ کنفرن چاہیے تو مان لیجے کہ کوئی بھی بستو ہے جیسے بارہ روپے کی بارہ پرسنٹ کی آنی ہوئی ٹھیک ہے کوئی ریڈیو خریدہ بارہ پرسنٹ کی آنی ہو گئی ٹھیک ہے اور چھہ سو ساٹھ روپے میں وہ بستو بیچی گئی تو ہم لوگوں کریم گول پتہ کرنا ہے مطلب چھہ سو ساٹھ روپے میں کوئی بستو بیچی گئی بارہ پرسنٹ آنی پر ٹھیک ہے تو کیا ہوگا اس کا کریم گول کتنا ہوگا تو یاد رکھنا یہاں پہ چھہ سو ساٹھ ہو گیا گوڑے لگائیں گے چھہ سو ساٹھ گوڑے ٹھیک ہے سو ہمیسا اوپر آئے گا اور بٹے لگا دیں گے بارہ پرسنٹ کی آنی پر یعنی کہ سو پہ ہم لوگ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سو میں ایسے بارہ گھٹائیں گے تو کتنا ہو جائے گا اٹھاسی ہو جائے گا ہم لوگ اسے گیارہ سے کارٹ لیتے ہیں چھے یعنی کہ ساٹھ ہو جائے گا یہ آٹھ ہو جائے گا یعنی کہ کیارٹھے اٹھاسی ٹھیک ہے اب ہم لوگ اسے دو دو سے پھر سے کارٹ دیتے ہیں یہاں پہ تیس ہو جائے گا اور یہاں پہ دو چوکے آٹھ چار ہو جائے گا یہ پچیس ہو جائے گا اور تیس اور پچیس ہم لوگ گناہ کر دیں گے یعنی کہ پچیس تیا پچھتر یعنی کہ یہ آ جائے گا آپ کا آمسر ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی سرال ٹریک ہے اگر یا تو آپ یہ کریے یا تو وہ کریے یہ بیسک تھا آپ کا تو پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد